بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو موت برحق ہے مسلمان ہونے کے ناتے ہمارا ایمان ہے کہ موت آنی ہے موت کے وقت سب سے زیادہ تکلیف جسم کے کس حصے کو ہوتی ہے یہ جان کر آپ بھی رونا شروع کر دیں گے سکرات سے مراد موت کی شدت اور غشی ہے جو موت کے وقت پیش آتی ہے اور موت سے پہلے ہر آدمی پر سکرات کی کیفیت تاری ہوتی ہے بعض وقت سکرات کا اثر اور نشانی اس پر ظاہر بھی ہوتی ہے اور کسی کو اس شدت کے اثر سے پیشانی پر پسینہ بھی آ جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ حالت پیش آئی تو آپ پانی میں ہاتھ ڈال کر کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے فرماتے کہ موت کے لیے بڑی شدت ہوتی ہے نزہ اس تکلیف کا نام ہے جو صرف روح پر اترتی ہے اور تمام آزا کو گھر لیتی ہے حتیٰ کہ بدن میں روح کے جتنے آزا ہیں ان سب کو درد محسوس ہوتا ہے اگر کسی شخص کو کانٹھا چپ جائے تو اس سے پہنچنے والا درد روح کے صرف اس جز کو پہنچتا ہے جو اس عزو سے ملا ہوا ہے جس میں کانٹھا چپتا ہے اور اس کے مقابلے میں جلنے کا اثر زیادہ ہوتا ہے کیونکہ آگ کے اجزاء بدن کے تمام اجزاء میں سرائیت کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے جلنے والے عزو کا کوئی ظاہری اور باطنی جز آگ سے محفوظ نہیں رہتا اس لیے گوشت کے تمام اجزاء میں پھیلے ہوئے روح کے اجزاء جلنے کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں جبکہ زخم صرف اسی جگہ کو پہنچتا ہے جس تک کانٹھا یا تلوار وغیرہ کا لوحہ پہنچے اس لیے جلنے کی تکلیف زیادہ اور زخم کی تکلیف کم ہوتی ہے اور نزا کی تکلیف نفس روح پر حملہ ور ہوتی اور تمام آزا کو گھیر لیتی ہے کیونکہ ہر رگ ہر پٹھے بدن کے ہر حصے ہر چوٹ ہر بال کی جڑ اور کھال کے نیچے سے حتیٰ کہ سر کی چوٹی سے قدم تک ہر جگہ سے روح کو نکالا جاتا ہے اس لیے تم اس کے کرب اور تکلیف کا حال نہ پوچھو حتیٰ کہ بزرگوں نے فرمایا موت تلوار کی مار آرے کے چیرنے اور کینچی کے کارٹ سے زیادہ سخت ہے کیونکہ بدن کو تلوار سے کٹا جائے تو صرف اس لیے تکلیف ہوتی ہے کہ بدن کا روح سے تعلق ہے تو جب صرف روحی کو صدمہ پہنچے تو کس قدر تکلیف ہوگی نیز جب کسی شخص کو مارا جاتا ہے تو وہ مدد بھی مانگ سکتا ہے اور چیخ بھی سکتا ہے کیونکہ اس کے دل اور زبان میں طاقت موجود ہوتی ہے لیکن مرنے والے کی آواز اور چیخ و پکار سخت تکلیف کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے کیونکہ روح نکلنے کی بے انتہا تکلیف ہوتی ہے اور یہ دل پر سوار ہو کر پوری قوت کو ختم کر دیتی ہے مرنے والے کے آزاق کمزور پڑ جاتے ہیں اور اس میں مرد مانگنے کی طاقت باقی نہیں رہتی ہے یہ تکلیف اکل کو بھی ڈھاپ لیتی ہے اوثان خطا کر دیتی ہے اور زبان کو بولنے سے روک دیتی ہے موت کے وقت انسان چاہتا ہے کہ روئے چلائے اور مدد مانگے لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا اور اگر کچھ قوت باقی رہتی بھی ہے تو روح نکلنے کے وقت اس کے حلق اور سینے سے غرغرہ کی آواز سنائی دیتی ہے اس کا رنگ بدل کر مٹیالہ ہو جاتا ہے گویا اس سے وہی مٹی ظاہر ہوئی جس سے وہ بنا تھا اور جو اس کی اصل فطرت ہے اس کی رگیں کھینچ لی جاتی ہیں حتیٰ کہ آنکھوں کے ڈھیلے پلکوں کی طرف اڑ جاتے ہیں ہونٹ سکڑ جاتے ہیں زبان اپنی جڑکی طرف کھن جاتی ہے اور انگلیاں سبز ہو جاتی ہیں اور تھنڈی پڑ جاتی ہیں تو ایسے بدن کا حال نہ پوچھو جس کی ہر رگ کھینچ لی گئی ہو ذرا غور کرو کہ ایک رگ کھینچی جانے سے سخت تکلیف ہوتی ہے تو اس وقت کیا حال ہوگا جب درد میں مبتلا روح کو بھی کھینچ لیا جائے اور کسی ایک رگ سے نہیں بلکہ تمام رگوں سے اسے کھینچ لیا جاتا ہے پھر ایک ایک کر کے ہر عضو میں موت واقع ہوتی ہے پہلے اس کے قدم تھنڈے پڑتے ہیں پھر پنڈلیاں اور پھر رانے تھنڈی پڑ جاتی ہیں اور ہر عضو میں نئی سختی اور شدت پیدا ہوتی ہے حتیٰ کہ گلے تک نوبت پہنچتی ہے اور اس وقت اس کی نظر دنیا اور دنیا والوں سے پھر جاتی ہے اس پر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور اسے حسرت و ندامت گھیر لیتی ہے موت کے وقت مسلمان کو جو تکلیف ہوتی ہے اس پر اللہ رب العزت کی جانب سے نیکیاں عطا کی جاتی ہیں جیسا کہ سنن ابن ماجہ میں باروایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اس حال میں کہ ان کے پاس ان کا کوئی قریبی رشتہ دار موت کی سختی میں مبتلا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشاہدہ فرما کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے فرمایا اپنے رشتہ دار پر غمگین نہ ہو اس لیے کہ یہ اس کی نیکیاں ہیں اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ موت کے وقت ہونے والی سختی مرنے والے کی بدعمالیوں کا ہرگز نتیجہ نہیں ہوتی مسلمان کے حق میں اس پر عجر و ثواب اور گناہوں کی معافی ہی کی امید رکھنی چاہیے جب حضرت سیدنا جابر بن زید رضی اللہ تعالی انہوں کی وفات کا وقت ہوا تو ان سے پوچھا گیا کیا آپ رضی اللہ تعالی انہوں کو کسی چیز کی خواہش ہے ارشاد فرمایا حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی انہوں کو دیکھنا چاہتا ہوں حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا اے جابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے مومن اللہ کی طرف سے کسی بھلائی پر ہوتا ہے اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اسے قبول فرماتا ہے اور اگر کوئی عذر پیش کرتا ہے تو اس کا عذر قبول فرماتا ہے اور اس کی علامت یہ ہے کہ وہ مومن روح نکلنے سے پہلے اپنے دل میں تھندک محسوس کرتا ہے یہ سن کر حضرت جابر رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا اللہ اکبر بے شک میں اپنے دل میں تھندک محسوس کر رہا ہوں پھر دعا کی اے اللہ بے شک میں تیرے سواب کی خواہش رکھتا ہوں لہٰذا تم میرے گمان کو سچ کر دے اور میرے خوف اور گھبراہت کو دور فرما دے پھر آپ رضی اللہ تعالی انہوں نے کلمہ شہادت پڑھا اور انتقال فرما گئے ناظرین انسان کی زندگی میں روح کو تین موقعوں پر تکلیف پہنچتی ہے انسان کی روح چیخیں مار مار کے روتی ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ موت کے وقت سب سے زیادہ تکلیف جسم کے کس حصے کو ہوتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں سے جب یہی سوال پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا موت آرے کے چیرنے اور کینچی کے کٹنے سے زیادہ سخت ہے آرے کے ذریعے چیرنے والا انسان کو یا کینچی کے ذریعے کٹنے والے انسان کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف موت کی دبوچ میں آنے والے انسان کو ہوتی ہے انسان کی زندگی میں روح کو تین موقعوں پر صدمہ پہنچتا ہے انسان کی روح چیخیں مار مار کے روتی ہے وہ تین موقع کون کون سے ہیں نمبر ایک یہ جاننے کے باوجود بھی کہ یہ گناہ کبیرہ ہے یہ گناہ عظیم ہے اللہ تعالیٰ یہ گناہ کرنے والے انسان پر غزبناک ہوتا ہے یہ جاننے کے باوجود بھی انسان کسی غیر محرم عورت کو جب ننگا کرتا ہے ننگا کر کے اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اپنے کانوں سے سن کے اسے حوث کا نشانہ بناتا ہے یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کی روح رو رہی ہوتی ہے جب انسان کی روح کو صدمہ پہنچ رہا ہوتا ہے ٹھیز پہنچ رہی ہوتی ہے یہ وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جب آسمان کے نوری فرشتے اس زانی پر لانت کر رہے ہوتے ہیں زانیاں عورت اور زانی مرد پر لانت کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ کے نوری فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر پر بھی نہیں مار سکتے اور لانت کرتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہی لانت کرتے ہیں فرمایا جب انسان اپنی آنکھوں کے سامنے غیر محرم عورت کو ننگا کر کے حوض کا نشانہ بناتا ہے یہ وہ لمحہ ہوتا ہے یہ وہ موقع ہوتا ہے جب انسان کی روح روتی ہے دوسرا موقع جب انسان والدین کو اتنا دکھ دیتا ہے تکلیفیں اتنے دکھ دیتا ہے کہ والدین اس انسان کے حق میں بددعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ بدبخت انسان اپنی آنکھوں کے سامنے والدین سے بددعائیں لیتا ہے جب والدین بددعائیں دے رہی ہوتے ہیں یہ بدبخت انسان والدین کو دیکھ بھی رہا ہوتا ہے ان کے موں سے نکلی بددعائیں اپنے کانوں سے سن بھی رہا ہوتا ہے یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کی روح رو رہی ہوتی ہے تیسرا موقع جب موت کا فرشتہ حضرت اسرائیل علیہ السلام انسان کی روح کو جسم سے الگ کرتے ہیں انسان کی روح جسم سے کھینچ کر باہر نکالتے ہیں ظاہر ہے روح کا جسم سے گہرا تعلق ہے تو جب یہ دونوں الگ الگ ہوتے ہیں روح کو صدمہ تو پہنچتا ہے انسان کے جسم پر چھوٹا سا کانٹا چوبے انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے چھوٹی سی چوٹ لگ جائے انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے تو جب روح کو تکلیف پہنچے جب روح کو صدمہ پہنچے اس وقت انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی حضرت حکیم لکمان سے پوچھا گیا حضرت موت کے وقت جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جس کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے سب سے زیادہ صدمہ پہنچتا ہے تو حضرت حکیم لکمان نے فرمایا انسان کے وجود کا وہ حصہ جس کا روح کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے اس حصے کو بہت ہی زیادہ تکلیف ہوتی ہے پوچھا گیا حضرت وہ کون سا حصہ ہے جس کا انسان کے روح کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے حضرت حکیم لکمان نے فرمایا اس حصے کو انسان کے وجود کا مرکز کہا جاتا ہے یہ وہ حصہ ہے جو روح کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا جیسے ہی روح جسم کو الویدہ کہتی ہے دل بھی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور جب یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ الگ ہو رہے ہوتے ہیں دونوں تکلیف میں ہوتے ہیں دونوں کا درد انسان کا وجود برداشت نہیں کر پاتا مرتے وقت ناخنوں کے درد کو بھی انسان محسوس کرتا ہے بالوں کے درد کو بھی انسان محسوس کرتا ہے حالانکہ یہ وہ حصے ہیں جن کے کاٹنے سے انسان کو تکلیف نہیں ہوتی انسان محسوس کرے گا تو فرمایا موت کے وقت سب سے زیادہ تکلیف دل کو ہوگی دل کو صدمہ پہنچے گا فرمایا اس دل کو پاک کر لو اس دل کو پتھر نہ بناو اس دل کو نرم کر لو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا اگر دل پتھر بن جائے تو ان پتھر دلوں کو نرم کرنے کا کوئی نسخہ بتا دو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پتھر دلوں کو نرم کرنے کا ایک ہی نسخہ ہے وہ ہے مسکینوں کو کھانا کھلانا وہ ہے یتیموں کے سروں پر شفقت براہ ہاتھ رکھنا مسکینوں کو کھانا تم کھلاو تمہارے دلوں کو نرم میرا اللہ کرے گا اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے آمین سم آمین